مجلس بچو تحریک امیدوار اسما خاتن جو کہ ایم بی ٹی قائد امجداللہ قان قالد کی اہلیاں ہیں آج اپنے بلدی حلق آزم پورا میں انتخاب مہم کے دوران گھر گھر پہنچ کر عوام سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے اس موقع پر انہوں نے ایم بی ٹی کے جانب سے سابق میں کروائے کے ترخیاتی اقتماد کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایم بی ٹی کے مقلسانہ قدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایم بی ٹی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیام بنایا جائے ایم بی ٹی کو ان انتخابات میں کرکٹ بیٹ کا نشان دیا گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں ام بی ٹی سٹوک پرسن عمزداللہ خان صاحب کے ساتھ آئیے آج کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کے دورے سے آپ کو کیا امید ہے نہیں آج پورا آزم پورا سکسٹین سکس سکسٹین سیون میں جو ہے ہمارا روڈ شو تھا آپ خود دیکھیں آپ خود ساتھ تھے پورا اس میں کہ کس قدر لوگ خوش ہو رہے تھے دیکھ کے کیونکہ پانچ سال پہلے میں یہاں کا کارپوریٹر تھا سازش کے طور پر اس کو ریزرف کروائے پھر بعد میں وہاں پر ایم بی ٹی کے امیدوار کو ہروائے لیکن دیکھتے دیکھتے پانچ سال کا عرصہ گزر گیا کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا آزم پورے میں نہ کوئی حالیہ بارش کے معاملات میں بھی جو سی بلاک پورا ڈوب گیا تھا تقریبا گھروں میں پانی آ گیا تھا جب ہی بھی جو ہے مخامی کارپوریٹر اور مخامی ایم ملے مخامی ایم پی نظر نہیں آئے لیکن اگر پھر سے دوبارہ آزم پورے کی عوام موقع دے گی تو اسما خاتو چن کر آئیں گے اور انشاءاللہ جیسا پہلے پانچ سال پہلے جیسا کام ہوتا تھا جو بھی بچے کچھ کام ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ تھے ہمارے ساتھ عبداللہ خانچہ اسپک پرسن ایم بیٹی سے جو کہ آج دورے کے بارے میں بتا رہے تھے میں زفر خان کامرمین جملی کے ساتھ سٹی انڈیا نیوز کے لیے ہیدراباد سے